بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز اس ویڈیو میں میں آپ کو نیو چار سکالرشپ پروگرامز کے بارے میں بتاؤں گا جن کے لئے آپ پورے پاکستان سے اپلائی کر سکتے ہیں اس میں آپ میٹرک والے اپلائی کر سکتے ہیں انٹرمیڈیئٹ اس کے علاوہ بیچلر اور اس کے علاوہ ماشر بیس پہ بھی آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں آپ کے لئے ایک اچھا موقع ہے کہ آپ گومنٹ کی طرف سے سکالرشپ حاصل کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کو تقریباً دس ہزار روپے مہانہ سکالرشپ دی جائے گی اس میں کچھ سکالرشپ ایسی ہیں جن میں مہانہ آپ کو کم ملیں گے لیکن میکسیمم اس میں دس ہزار روپے مہانہ سکالرشپ موجود ہے تو دوستو آپ تمام سکالرشپ پروگرام کی انفارمیشن ریڈ کرنے کے لئے اور ان کے لئے اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے گوگل پہ آئیں گے اور گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے بیسٹ پارک جوبز سمپلی آپ گوگل پہ لکھیں گے بیسٹ پارک جوبز اور انٹر کریں گے بیسٹ پارک جوبز لکھ کے آپ گوگل پہ انٹر کریں گے تو یہاں ٹوپ پہ آپ کو ایک ویب سیٹ شو ہوگی all jobs in Pakistan bestparkjobs.com سمپلی آپ اس ویب سیٹ کو اوپن کر لیں گے دوستو یہ ویب سیٹ آپ کے پاس جیسے ہی اوپن ہوگی یہاں پہ آپ کو سکالرشپ لیٹس جوبز سٹڈی اپراؤٹ اوپن ایڈمیشن سب تو آپ نے یہاں پہ سکالرشپ والے بٹن کی اوپر کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس لیٹس سکالرشپ ان پاکستان والا پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو تمام سکالرشپ کی لسٹ مل جائے گی تو سب سے پہلے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ سکالرشپ 2020 نیشنل انڈومنٹ سکالرشپ فار ٹیلنٹ نیسٹ سکالرشپ یہاں پہ موجود ہے اس کے بعد ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سکالرشپ پروگرام ہے 2020 اس کے بعد پاکستان سائنس فارنڈیشن سکالرشپ 2020 اس کے بعد چیف منسٹر ایڈکیشن انڈومنٹ فانڈ سی ایم ای 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 ایف سکالرشپ پروگرام 2020 یہاں پہ موجود ہے تو سب سے پہلے میں نیسٹ والی سکالرشپ کو اوپن کر لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ ہیومن رائٹس سکالرشپ اور اس کے بعد پاکستان سائنس فارنڈیشن اور اس کے بعد چیف منسٹر ایجکیشن فانڈ جو ہے یہاں پہ میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ تمام جو سکالشپ ہیں وہ میرے پاس اوپن ہو رہی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیسٹ سکالشپ دوزار بیس والی پوسٹ میرے پاس اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ آپ اس کے لیے کمپلیٹ انفارمیشن جو ہے ریڈ کر سکتے ہیں نیشنل انڈومنٹ سکالشپ فارٹ ٹیلنٹ تو یہاں پہ آپ اس کا اوپیشل ایڈ دیکھ سکتے ہیں اس میں آرٹس اور کلچر کے لیٹڈ یہاں پہ سکالشپ موجود ہیں کون کون سی یونیورسٹی والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ یہاں پہ لکھا گیا اور اس کے بعد کون کون سی فیلز والے لوگ اپلائی کر سکتے ہیں وہ بھی یہاں پہ نیچے لکھا گیا اس کے بعد اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ یہاں پہ دیکھیں گے نیسٹ.org.p کے ویب سیٹ موجود ہے اس کے اوپر آپ جا کے اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں کمپلیٹ انفارمیشن آپ اس کے اوپیشل ایڈ میں اور یہاں پہ اوپر آپ اس کے لیے ریڈ کر سکتے ہیں اس میں تمام انفارمیشن جو ہے اس کی موجود ہے پانچ پچیس فیبریری دوہزار بیس اس کے لیے لاسٹ ایڈ اپلائی کرنے کے اس کے بعد ہیومن رائٹس کالشپ پروگرام ہے اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر اس کے اپلیکیشن فارم موجود ہے اور نیچے آپ اس کے لئے requirements جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں MBBS جیسی کوئی بھی professional study ہے یا پھر کوئی engineer کی study ہے اس کے بعد آپ سادہ graduation کر رہے ہیں کوئی بھی اس کے لئے 35,000 روپے اس کے لئے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد BA, BSC, BA, Bcom اس کے لئے آپ جو ہے BA, BSC, BBA کے لئے آپ 30,000 روپے اس کے بعد اگر آپ FFSC کر رہے ہیں تو آپ 20,000 روپے حاصل کر سکتے ہیں اس کے بعد metric یا O level یا مساوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں پاکستان science foundation scholarship program کو open کر لیتا ہوں آپ اس کے لئے complete information یہاں پہ اس کے official ad میں read کر سکتے ہیں آپ 10th pass کر چکے ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے کیا requirements ہیں selection کا کیا criteria اس کا test کیسے ہوگا اور یہ cts.org.pk کی طرف سے announce کی جاتی ہیں ہر سال یہ اسی طرح announce کی جاتی ہیں اور اس کے لئے last date apply کرنے کی آپ اوپر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو مل جائے گی 28 January 2020 اس میں last date apply کرنے کی آپ اس کے لئے complete information جو ہے اس کے add میں یہاں پہ نیچے read کر سکتے ہیں اس کے بعد cmeef scholarship program ہے اور اس کے لئے یہاں پہ discipline جو ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں bbsbsbe bba phd ms اور mfl والے apply کر سکتے ہیں نیچے آپ اس کی complete information جو ہے read کر لیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو لازمی subscribe کریے گا ملتے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ